اسلام علیکم and welcome back to specialist anamessage youtube channel کیسے ہیں آپ سب امیدیں آپ سب ہوں گے بلکل ٹھیک تھا میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد تو ویسے بھی بہت سارے لوگ جل سے جل سے اتیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ میں کرتی ہوں ان کے لئے دعائیں اور بہت سارے ریمیڈیز شیئر کرتی رہتی ہوں تو ویڈیو کو کر دیں لائک اور چینل کو کر کے سبسکرائب اگر ابھی کتھ آپ نے نہیں کیا کیونکہ آج ہم آپ کے ساتھ ایک اہم مسئلہ شیئر کرنے والے ہیں وہ مسئلہ جو کہ ہر گھر میں ایک خاتون ایک لڑکی ایک بچی ایک عورت کو لازمی ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پیریڈز کا سٹاپ ہونا یا لیٹ ہو کے آنا تو آج ہم بات کریں گے اس کے سمٹمز کے حوالے سے اس کے ریزنز کے حوالے سے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ریزنز جان لیتے ہیں کہ آخر خواتین میں پیریڈز میسنگ کیوں ہوتے ہیں سب سے پہلا اور اہم ریزن جو کہ شاید آپ اس پہ اتفاق نہ کریں مگر یہ بالکل سچ ہے اسٹریس جو خواتین جو لڑکیاں جو بچیاں اسٹریس لیتی ہیں اسٹریس کا مطلب ہوتا ہے دباؤ لینا ٹینشن یا کسی چیز کو لے کے بہت زیادہ سوچنا گمگین لینا اور ساتھ میں اس کا اپنے دماغ کے اوپر اپنے اوپر حاوی کر لینا اس کو کہتے ہیں اسٹریس جو خواتین اسٹریس زیادہ لیتی ہیں جو بچیاں اسٹریس زیادہ لیتی ہیں ان کے پیریڈز بند ہونے کے 99% چانسز ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں ٹینشن نہ لیا کرو موٹیویشن ویڈیوز دیکھا کرو اگر آپ کو ٹھیک رہنا ہے تو آپ کو ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے تو پہلی چیز ہماری آگئے اسٹریس نمبر دو میں آپ کو بتانا چاہوں گی لو اور ہائی بوڈی ویٹ جن لڑکیوں کا وزر کم ہوتا ہے انہیں بھی پیریڈز پرابلم آ سکتی ہیں بند ہو سکتے ہیں لیٹ آ سکتے ہیں جن کا بہت زیادہ ہوتا ہے انہیں ایک پہلا مسئلہ تو ویٹ کا ہے ہی ہے ٹھیک ہے نا وہ تو مسئلہ سب کو ساتھی ہوتا ہے ویٹ بڑھنے کے نقصانات دیکھیں کہ آپ کے پیریڈز بند ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پی سی ایس کی علامت بڑھ جاتی ہیں آپ کو پریگننسیز میں ایشیو ہو سکتے ہیں ان آفٹر میریج کیونکہ یہ میرے چینل میں موسٹر ٹائم کواری لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں سن کے لیکن یہ بلکل سچ بات ہے کہ آپ کے وزن کی وجہ سے آپ کے پیریڈز کے ساتھ پیگننسی میں مطلب آ سکتے ہیں جی ہاں اب بات کرتے ہیں نمبر تین یعنی کے پی سی او ایس جن خواتین کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پیٹ میں پانی کی تھیلیاں بن گئی ہیں انہیں پی سی او ایس یعنی پیریڈز بند ہو جاتے ہیں اور یہ بیماری پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں اس کا کیسے معلوم کہ جائے تو اس کی ویڈیو انشاءاللہ طرح بہت جلد آئے گے تو چینل کو کرلیں سبسکرائب جتنے زیادہ لائکس آئیں گے مجھے موٹیویشن ملے گی اور میں خود آپ کے لئے موٹیویشنز ویڈیوز لے کر آؤں گی تو یہ ہماری حوصلہ ہوتی ہوتی ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنے سے آپ ہی کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز مل جاتی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں نمبر چار کی جو کہ ہارمونز کا چینجز ہونا ہارمونز کا ڈسٹراب ہونا ہارمونز کا خراب ہونا یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے میں اس کو اس پر ویڈیو میں کور نہیں کر سکتی اس ٹاپک پہ بقاعدہ ہماری اگر چار ویڈیو بن جانا تو کم ہے کہ ہارمونز ہوتے کیا ہیں ہماری کون سی بنیادی گلتیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہارمونز خراب ہو جاتے ہیں اور پیریٹس بند ہو جاتے ہیں تو یہ ایک اہم وجہ ہے پیریٹس کے خراب ہونے کی بند ہونے کی اس کے علاوہ ڈائیبیٹیز رہنا اور کوئی نہ کوئی جسم کے اندر چینجز آنا یا ڈسٹیز ہونا اس کی وجہات بھی ہو سکتی پیریٹس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گے ایک اہم مسئلہ وہ ہے لا علاج بھی کہہ سکتے ہیں جب تک اس کا آپریشن نہیں ہوتا یہ چیز نہیں نکلتی اس سے بھی آپ کے پیریٹس پرابلم ہو سکتی ہے ہارمون ڈسٹیبنس ہو سکتے ہیں پی سی اویس ہو سکتا ہے تھائیرٹ آپ کی بہت بڑا اہم جو ہے مسئلہ ہے جس سے آپ کے حیث خراب ہو جاتے ہیں تو تھائیرٹ کبھی نہ ہونے دیں اور اگر ہو گیا تو اس کا پرابر علاج کروا ہے ڈاکٹر میڈیسنز دیتے دیتے ہیں تھائیرٹ میں نے اس کے اوپر بات کی ہے بقاعدہ میں نے بہت اچھی طریقے سے لوگوں کو بتایا ہے تو جو لوگ تھائیرٹ کو معمولی لیتے ہیں اس کا علاج نہیں کرواتے وزن گین ہو رہا ہے تو جی ہوتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ٹیبلٹ کھا تو رہی ہوں میڈیلی اسے ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ یاد رکھیں کہ اس ٹیبلٹ سے آپ کو وقتی آرام آئے گا وقتی آپ کا پین کم ہوگا وقتی آپ کا وزن کم ہوگا تھائیرٹ کا مکمل علاج سب سے پہلا اور آخری علاج یہ کہ آپ آپ اپریٹ کروا لیں آپ میڈیسن سے چلتی رہیں گی اگر مرز اور بڑھ گیا تو پھر بعد میں بھی تو اپریٹ کروانے تو اتنا خرچہ کروانے کے بعد ہی کیوں آپ پہلے ایکشن لیں اور اس بات کو تھوڑا سوچیں تو یہ تھی کچھ چیزیں جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کری اس کے علاوہ جو میرد ہیں ان لوگوں کے لئے میں کہنا چاہوں گی کہ پریگرنسی جن کو ہو جائے تو ان کے بھی پریٹس بند ہو چاہتے ہیں یہ تو عام سی بات ہے اور معمولی سی بات ہے اور کومن سی بات ہے لیکن بس بتانا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جو نہیں چانتے ان چیزوں کو جو ہم ہماری طرح نہیں ہیں یعنی کہ ہم جیسے سیٹیز میں رہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں میں میریٹ نہیں ہوں بہت میں آپ کے ساتھ ایشوز شیئر کرتی ہوں تو بہت سارے لوگ جن کو معلوم نہیں ہوتا وہ پریشان ہو جاتی ہیں اوہ مائی وارڈ یہ 3 منت سے مجھے پیڑٹس آ رہے آرے آپ پیگنٹ ہو گئی ہیں آپ کو خوش ہونا چاہے گا آپ کو پیڑٹس نہیں آ رہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کو نہیں آتا تو میں ایک ٹیچر بھی ہوں اور میں سٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں تو سٹوڈنٹس کو میری یہ ہی بات زیادہ پسند آتی ہے کہ جب ان کو کچھ نہیں آتا میں نے نہیں پڑھایا اور ان کو کچھ نہ آئے اس صورت میں میں سمائل کرتی ہوں یہ بہت پیاری سی ہارنے کہتی ہے نو ٹینشن میں ہوں جب تک آپ نے گھبرانہ نہیں ہے میں آپ کو سب گائیڈ کروں گی تو یہی میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ میں ہوں جب تک اللہ نے مجھے زندگی دیئے شعور دیا ہے علم دیا ہے آپ لوگوں ساتھ باٹتی رہوں گی تو مجھے سپورٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی موٹیویشن ویڈیوز کے ساتھ ساتھ انفرمیشن ویڈیو ملتی رہے اب یہاں پر ہم نے ساری بات کیلئے کر لی کہ چند مقصود میں نے آپ کو ریزنس یہاں پر شیئر کیا اور بھی زیادہ ہیں لیکن ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ مین چیزیں سمجھ جائے اگر یہ پرابلمس آپ کے ساتھ ہیں سارٹ اوٹ کریں اگر نہیں تو آپ مجھ سے علاج کروانا چاہتی ہیں تو میرا نمبر آپ کی سکین پر نظر آ رہے آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاج کی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہوگی اس کے علاج کے اوپر کہ اگر پیریٹ اسٹریس کی وجہ سے بند ہیں تو ہمیں کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہئے کون تھی ڈائیٹ لینی چاہئے کن چیزوں سے ہمیں جو ہے اس کو جارے رکھیں بلیڈ شگر لو ہے بلیڈ پیشر کا مسئلہ ہے آپ کو پی سی اوز کا مسئلہ ہے تو ہم کیا کریں تو اس کی الگ الگ ویڈیو سے انشاءاللہ آتی رہیں گی میرے ساتھ جوڑے رہیے گا اور انشاءاللہ آپ کو ملے گی اہم معلومات گھر بیٹھے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تینکس پر ووچنگ اللہ حافظ تینکس پر ووچنگ تینکس پر ووچنگ